ہائی گئیز اسلام علیکم آج لے کے آئے ہوں بکرائید اسپیشل سیوائی کی ریسپی جو کی بنانے میں بہت ہی آسان کھانے میں بہت ہی لا جواب اور دیکھنے میں تو بے مثال ہے اس طرح سے آپ بنائیں گے تو میرا یہ وعدہ ہے کھانے والے نا سالوں سال تک اس کا ٹیسٹ بھلانا پائیں گے اور لوگ تعریفیں کر کر کے تو آپ کی تھک جائیں گے تو یہ ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس بکرائید پہ اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کپ سیوائی ایک کپ شگر اور کچھ آمنڈ کیشیو چارولی اور ملک پورڈر ہے اور گرین کارڈمم پورڈر ہے تو میں نے پانی کو بوائل کیا اور اس میں ہی میں نے آمنڈ کو ڈال دیا ہے اب جب تک وہ پانی تھنڈا ہوتا ہے پھر میں آپ کو سٹپ بتاؤں گی یہاں پہ میں نے پین ہٹ اپ کیا ہے اور اس میں میں نے ٹو ٹی سپون کھالی گھی ڈالا ہے اور اس میں چارولی کو ہم نے فرائی کرنا ہے پہلے اور اس کو ہم نکال لیں گے آپ اپنے من پسند جو بھی ڈرائی فروٹ سے آپ کو پسند ہے آپ اس میں ایڈ کر لیں اور جو اس میں تھوڑا سا گھی بچا تھا بس اس میں ہی میں نے سیوائی کو ڈالا ہے سیوائی آلرہی یہ روستیڈ ہوتی ہے بٹ اس کو تھوڑا سا فلیور دینے کے لئے اور تھوڑا سا اور ڈراغ براؤن کریں گے ہم اور اس کو فلیور دینے کے لئے میں نے گرین کارڈمم پورڈر ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون بہت اچھا اس کا آرومہ آجاتا ہے اس سے تو بس اس طرح سے ہمیں بھون لینا ہے بھوننے کے بعد اس کو دوسرے پورٹ میں ٹرانسور کر دینا ہے اس میں ہی سیم پین میں نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ فوراں جل جائے گی نیچے سے اب یہاں پہ دیکھیں یہ تھنڈے ہو گئے ہیں اور بلکل دیکھیں ایزلی آپ اس کو پریس کریں گے اس کو میں نے بلینڈنگ جار میں ٹرانسور کیا ہے کیشو بھی ڈال دیا تھوڑا ملک ڈال کے اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس کو ہم ٹرانسور کر لیں گے ایک بول میں اور جو بھی اس میں جار میں ہیں اس میں تھوڑا سا ملک میں نے ایڈ کیا کیونکہ کچھ بھی آپ کو ویسٹ نہیں کرنا ہے سب آپ نے یوز کر لینا ہے وہی ملک میں نے ڈال دیا لیٹ میں بھی اور اس کو بھی کلیر کر لیا ہے تو اس طرح سے آپ کچھ بھی ویسٹ نہ کریں تو یہ ہو گیا ہے میرا ریڈی اس کو ہم کریں گے سائیڈ میں نیکسٹ سٹیپ میں نے ایک پین لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لے رہی ہوں کاو ملک ہاف لیٹر لیا ہے یہ بوائلڈ ملک ہے اور اب یہ تھنڈا ہے اس کو بس ہمیں گرم کرنا ہے تو میں نے اس میں جو پیسٹ تیار کیا ہے اس کو ایڈ کر دیا ہے اور اس کو آپ کو دھیری دھیری چلانا ہے فلیم کو میڈیم پہ ہی رکھنا ہے بس اس طرح اس کو چلاتے ہوئے تھوڑا پکا لیں گے دیکھیں ہم نے کاؤو ملک لیا ہے اگر آپ فل فیٹ کریم ملک لے رہے ہیں تو اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہاں پہ ایک سیشے ملک پورڈر ڈال دیا ہے جو کی تھکنس اس کی تھوڑی سی بڑھ جائے گی تو اب یہ دیکھیں دودھ آلموسٹ ہو گیا ہے تو اس اسٹیج پہ اب ہم ڈال دیں گے سیویں جو میں نے بھون کے رکھی ہے وہ سیویں اس میں ڈالنی ہے اب یہاں پہ جو میجرمنٹ ہم بتا رہے ہیں کی ایک کپ سیویں تو ایک کپ شگر دیں گے یہاں پہ ہمیں شگر فری تھوڑی سیویں میں نے نکال لی ہے اگر آپ کو شگر فری بنانی ہے تو آپ اس میں شگر نہیں ایٹ کریں میسری ایٹ کر لیں اور یہاں پہ میں نے شگر ڈال دی ہے ون کپ شگر میں نے ڈالی ہے اور اس کو ہم کور کر دیں گے گیس کو کر دیا ہے میں نے آف اور دو منٹ کے بعد پھر میں نے گیس کو آن کیا اور اب ہم اس کو پکائیں گے ایکچلی ایسا ہے کہ آپ بوائلنگ میں اگر شگر ڈالتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ جو ہے کڑل ہو جاتا ہے تو اس لئے شگر ڈالنے کے ٹائم پہ بہت ہی کیر فلی آپ کو یہ اس ٹائم فالو کرنا ہے نہیں تو پوری سویں آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی یہ ٹھک ہو گئی ہے اب اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے تو یہ اور بھی اس کی ٹکنس بڑھ جائے گی اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اب نیکس سٹیپ پہ بڑھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف لیٹر کاو ملک لیا ہے اور اس میں سے میں فور ٹیبل اسپون ملک لے لیتی ہوں سائیڈ میں کیونکہ مجھے اس میں کسٹرڈ کو ڈیلیوٹ کرنا ہے کبھی بھی گرم دودھ یا گرم پانی میں کسٹرڈ کو ڈیلیوٹ نہیں کریں تو پھر لمس فارم ہو جاتے ہیں ہمیشہ تھنڈا ہی دودھ لیں یا روم ٹمپریچر کر لیں تو یہاں پہ 4 ٹیبل اسپون ملک لیا ہے 2 ٹیبل اسپون ملک لیا ہے کیونکہ ہاف لیٹر ملک ہے تو یہاں پہ اس کو ڈال کے اور اچھے سے آپ کو مکس کر لینا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو اس سے مکس کر لیں ویسکر سے کر لیں بہت ہی ایزلی یہ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ہم سائیڈ میں کریں گے نیکس سٹپ کی طرف بڑھتے ہیں اب ہم دودھ کے لیے میں نے گیس کو بھی دھر آن کر دیا ہے تو دودھ بھی دھر گرم ہو رہا ہے جیسے یہ ڈیلیوٹ ہو گیا اس میں ایک ہاں سے آپ کو کسٹرڈ ڈالنا اور ایک ہاں سے ویسکر کو چلاتے رہنا ہے نہیں تو پھر یہ جو ہے نا پھر ایک دم سے سیٹل ہونے لگتا ہے اور بس اس کو اس طرح سے چلاتے ہوئے آپ کو پکا لینا ہے تو یہ کسٹرڈ کو پورا تیار کر لیں گے ہم اب یہاں اس میں شگر ڈالنا ہے تو شگر دیکھیں آپ کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ 4 ٹیبل سپون شگر لیے اب یہ شگر کو بھی ڈال کے ہم اس کو ڈیزول ہونے تک ویٹ کریں گے دیکھیں اچھا خاصا یہ تھک ہو گیا ہے منس کسٹر بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم نے ایک دم روم ٹمپریچر پہ لے آئے اس کے بعد دیکھیں اب یہ اس طرح سے تھک ہو جاتا ہے اس کو یہ تو آپ وکس کر سے کر لیجئے نہیں تو آپ بلینڈنگ جار میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا بلینڈ کر لیں گے تو بھی وہ سمودھ سا ٹیکچر آ جائے گا تو یہ دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی لمس ہیں اس میں تھوڑا سا وینیلا ایسنس ڈال دیا ہے میں نے اور اس کو بس ویسکر سے ہی میں نے اس طرح سے ویسکر لیا ہے بہتی کریمی سا ٹیکچر دیکھیں یہ آ گیا اس طرح سے نہیں تو آپ کسی میں چوپر میں ڈال دیں کسی میں بھی آپ ڈال کے اس کو کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں تھندے ہونے کے بعد سیوہیں دیکھیں کتنی ٹھک ہو گئی ہے اس کو اس میں ڈالنا ہے ہم نے دونوں چیز کو بہت اچھے سے پکایا ہے اس لئے اب پکانا ہے کوکنگ بلکل نہیں کرنی ہے چارولی ڈال دی ہے اور اس کو اچھے سے خالی مکس کرنا ہے بس اسمبل کرنا ہے تو یہاں سیوہیں کو میں نے کسٹڈ میں کیا ہے مکس اب ہم نے جب کسٹڈ ڈالا ہے تو فروٹس تو بنتے ہی ہیں ڈرائی فروٹس ہم نے اس کے لئے پیس کے ڈالے ہیں جب ہم فروٹس کھا رہے ہیں تو پھر فروٹس کا اس میں مزا نہیں ہے فروٹس اس میں آپ اپنے حساب سے لے لیں میں نے یہاں پومگرینیٹ سیٹ لیا بنانا کو لیا بنانا چوب کر کے ڈال دی ہے پھر پومگرینیٹ سیٹ ڈال دی ہے اور یہاں پہ والنٹ میرے پاس کرملائز رکھے ہوئے تھے وہ میں نے اس طرح سے اس کو ڈیکور کر دیا ہے تو اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو سرک کیسے کرنا ہے مین چیز بھئی ہے کہ سرونگ کیسے کرنی ہے اس کو ہم پہلے آپ گلاس میں بھی سرک کر سکتے ہیں بول میں بھی سرک کر سکتے ہیں تو ابھی ہم کچھ نیا کر رہے ہیں تو نئے حساب سے نئے ہم نے گلاس میں سرک کرنے کا بھی سوچ لیا کہ ہم اس کو گلاس میں کس طرح سرک کریں گے اور اس کو ہم چل سرک کرنا ہے اس کو گرم بلکل نہیں سرک کرنا ہے آپ اس طرح پرپیر کر کے فریج میں رکھ دیں اس کے بعد آپ اس کو سرک کریں میں نے تو ابھی فریج میں رکھا نہیں ہے میں پہلے شوٹ کر رہی ہوں تو ابھی اس طرح دکھا دے رہی ہوں تو یہ تھوڑا اور بھی اچھے سے تھک ہو جائے گا اور بہت ہی اچھا اس کا فلیور آیا ہے تو آپ ضرور یہ پکرائی میں ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا اور ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور فیڈ بیک دینا تو بلکل نہیں بھولیے گا کیونکہ وہ مجھے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اور تھوڑا سا موٹیویشن ملتا ہے تو نیکسٹ ریسپی آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں پھر میں وہ ریسپی آپ کے لئے لے کے آؤں گی اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل اور دونٹ فارگیٹ تو پریز ڈا بیل آئیکن سو یو گیٹ ڈا نوٹیفیکیشن اور اگر آپ پرانے ہیں تو یو مست ٹرائی ڈس ریسپی اور گیٹ ڈس ریسپیویشن ملتا ہے شکریہ ڈس ریسپیویشن ملتا ہے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ